اسلام علیکم فلینڈز کاشف ٹیک یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں کاشف کریم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بال پٹی ہم کیسے لگاتے ہیں وائرنگ کے لیے ہم جو ڈک پٹی یوز کرتے ہیں اس سے وائرنگ کیسے کی جاتی ہے اس سے پہلے میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ انڈرگراؤنڈ وائرنگ کیسے کی جاتی ہے پائپوں کے ذریعے دیوار کے اندر کیسے ڈالے جاتے ہیں ان میں وائر کیسے ڈالی جاتی ہے وہ ویڈیو آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈک پٹی سے وائرنگ کیسے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم لیول نکال لیتے ہیں جس پہ ہم بال پٹی کو لگائیں گے اس طرح سے ہم بال پٹی کو لگاتے ہیں اس کے بعد ہم جہاں جہاں بورٹ رکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ کنٹرول پورٹ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ اس کی فٹنگ کریں گے اور جو اس کے اندر بریکر لگنے ہیں وہ بھی لگا دیں گے اور جو ہمارے مین کنیکشن ہیں وہ ہم مین ایم سی بی میں اس طرح سے لگا دیں گے یہ دونوں نیوٹل اور فیسٹ یہ مین کنیکشن ہیں اب یہ جو ہمارا کنیکشن ہے یہ نیوٹل کا ہے آگے سے جو نیوٹل ہمارا اوٹ پٹ ہوگا اب یہ جو وائر ہے یہ ہماری بریکرز کی وائر ہیں جو ہمارے رومز میں جائیں گی یہ دونوں وائرز بریکر کی وائرز ہیں جو رومز میں جائیں گے یہاں سے سنگل بریکر ٹرپ ہوگا اس طرح سے یہ فٹنگ ہو گئی اب ہمارے پاس وولٹیج میٹر کی کیسے کنیکشن کرنے وولٹیج میٹر کو ہم دونوں وائر کا کنیکشن ہم مین بریکر کے اوپر والی سائٹ پہ کر دیں گے جہاں پہ میٹر سے ہماری وائرز آکے اس کے اندر انپوٹ ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم اس کا کنیکشن کر دیں گے تاکہ ہم مین بریکر بند ہونے کے باوجود بھی ہمارا وولٹیج میٹر کام کر رہا ہو تو اس کے بعد ہم اس کے سکرو کو ٹائٹ کریں گے اور اس کور کو لگا دیں گے اب ہم اس کی ٹسٹنگ کریں گے کہ ٹسٹنگ کیسے کی جاتی ہے کوئی بھی وائرنگ کرنے کے بعد سب سے ایزی جو کام ہوتا ہے اس کو چیک کیسے کیا جائے کہ ہماری وائرنگ صحیح ہے یا نہیں جو ہمارے مین کنیکشن ہوتا ہے نیوٹل اور فیس کا یہ جو ہم نے وائرنگ کالی ہیں یہ مین بریکر سے آتی ہیں اور ان سے ہی ہم چیک کریں گے کہ یہ وائرنگ ٹھیک ہے یا کہیں سے شارٹ ہے سب سے پہلے ہم ایک ملٹی میٹر لیں گے اس کو کنٹینیوٹی موڈ پہ رکھیں گے بزر موڈ پہ اور ان پروب کو ہم ایسے رکھیں گے اگر شارٹنگ ہوگی تو میٹر آواز دے گا اگر آواز دے تو اس کا مطلب ہے ہماری وائرنگ شارٹ ہے یہ ٹسٹنگ کرنے سے پہلے تمام بریکر اور بٹن آن ہونے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وائرنگ ٹھیک ہے یا نہیں اب ہم اس ساکٹ سے ہم اس کو سپلائی دیں گے جو ہم نے وائرنگ کیا ہے جس سائٹ سے ٹسٹر انڈکیٹر دے رہا ہے وہاں پہ ہم فیس وائر کو لگا دیں گے اس طرح سے اور نیوٹل وائر کو دوسری میں لگا دیں گے تو اب ہماری پاور آن ہو گئی ہے انڈکیٹر اور جو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فر واشنگ